ماتم ایبت چار ہیمن ٹیمپریمنٹس کا یہ علم یہ آپ کی کریئر پلاننگ اور آپ کی بزنس لائف میں، مانیجمنٹ میں باہمی تنازوات اور اختلافات کو ریزولف کرنے میں، کانفلکٹ ریزولف کرنے میں اور اسی طرح آپ کے ایمپلوئیز اور آپ کے ورکیوز اور کالیگز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور آپ کی فیملی لائف میں، بچوں کی تربیت کے لیے اور اپنا لائف پارٹنر تلاش کرنے میں اور اسی طرح اپنے بچوں کے لیے سوٹبل اور کمپاٹیبل لائف پارٹنر تلاش کرنے میں زندگی کے بے شمار شعبوں میں یہ علم آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے یعنی جب آپ اپنا پرائمری اور سیکنڈری ٹیمپریمنٹ ڈسکور کر لیتے ہیں تو پھر اس علم کی روشنی میں آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے کریئر کو پلان کس طرح کرنا ہے آپ کے ٹیمپریمنٹ کو کون سا پروفیشن کون سا پیشہ سوٹ کرتا ہے جس میں آسانی سے آپ اپنے عملی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آپ کو اپنے مزاج کے مطابق کس مزاج کے لائف پارٹنر کو تلاش کرنا ہے کیونکہ ٹیمپریمنٹ کا یہ علم یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ کس ٹیمپریمنٹ کو کون سا پروفیشن فطری طور پر سوٹ کرتا ہے اور اسی طرح کس ٹیمپرومنٹ کے لڑکے کو کس ٹیمپرومنٹ کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے اس علم کے ذریعے اب اپنی اجتماعی زندگی میں اور اپنی فاملی لائف میں ازدواجی زندگی میں اور اپنی کاروباری زندگی میں مختلف لوگوں کے مابین مخالفین میں مصالحت کانفلکٹ ریزولوشن سکلز میں ٹیم ورک میں لوگوں کی موٹیویشن میں اور اسی طرح ویل پیور ڈیویلپمنٹ جیسے بے شمار معاملات میں آپ غیر معمولی اور حیرت انگیز کامیابی حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں ہیومن ٹیمپرومنٹ کا یہ علم یہ اڑائی ہزار سال پرانا علم ہے اور ہپاکرٹیز جسے فاؤدر آف موڈن میڈیسن کہا جاتا ہے اس نے اس علم کو باقاعدہ مدون کیا 2500 سال سے سائیکالوجی میں علم نفسیات میں فیزیالوجی میں اور میڈیسن کی فیل میں اس علم سے استفادہ کیا جاتا رہا اور آج بھی سائیکالوجی کی فیل میں اس علم کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور ہپاکرٹیز کے بعد بکرات کے بعد گیلن کے منظم اور مربوط اور تحقیقی کام کے ذریعے اس علم کو مزید اوروج اور ترقی حاصل ہوئی اور مسلمانوں نے بھی اس علم سے استفادہ کیا یہاں تک کہ کاغنیٹیو بیہیویرل تیرپی پر آج سے صدیوں پہلے کام کرنے والے امام ابو زید بلخی جیسے سکولرز اسی طرح ابن رشد امام ذہبی امام غزالی رحمہ اللہ اور امام جلال الدین سیوت شعفی رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر اہل علم نے اس علم سے استفادہ کیا اور اپنی کتابوں میں بار بار اس علم کو استعمال کیا سب سے پہلے میں اجمالی طور پر ان چار temperaments کا تعریف کروں گا اور پھر انشاءاللہ ہر ایک temperament پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی ایک temperament سانگوین ہے دوسرا کلیرک تیسرا temperament میلنکولیک اور چوتھا میزاج فلیگماتک سب سے پہلے سانگوین کو دیکھتے ہیں کہ سانگوین میزاج کے انسان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں دیکھیں سانگوین ایک انتہائی لائٹ اور ہلکے میزاج والا خوشتبہ ہنسمک اور خوش میزاج انسان ہوتا ہے سانگوین میزاج والے انسان کا سینس اف ہیومر بہت اچھا ہوتا ہے یہ بہت آسانی سے لوگوں کو انٹرٹین کر لیتا ہے کوئی اداس ہو تو سانگوین اپنے مزاہیے طرز عمل سے تنظو مزاہ کے ذریعے تفریح مہیا کرنے میں اور بڑی آسانی سے دل بہلانے میں کمیاب ہو جاتا ہے یہ اس کی سپیشیلٹی ہے کسی محفل میں لوگ اداس بیٹھے ہوں تو کسی سانگوین کو بولا لیں اور پھر دیکھیں کہ وہ چند منٹوں میں پوری محفل کا رنگ کیسے بدل دیتا ہے کسی کو لطیفے سنائے گا کسی سے شرارت کرے گا کسی سے گلے ملے گا اور چند لمحوں میں پوری محفل میں چھا جائے گا اسی لیے سانگوین کو life of the party کہا جاتا ہے یہ محفل کی جان ہوتا ہے اور سانگوین بہت جلد دوست بنا لیتا ہے کیونکہ یہ ایک 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 سوشل اور ملنسار اور دوستدار انسان ہوتا ہے لیکن اس کی پرابلم ہی ہوتی ہے کہ یہ اپنے دوستوں کو بہت جلد بھول بھی جاتا ہے کیونکہ جو چیز اس کو موٹیویٹ کرتی ہے وہ کیوریاسٹی ہے تجسس ہے اور انتھیوزیازم ہے یہ ہر نئی چیز کو ایکسپیرینس کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے اور جو ہی نئے لوگوں کو ملتا ہے تو نئے دوست بنا لیتا ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد ان سے بھی اکتا جاتا ہے انہیں بھی بھول جاتا ہے سانگوین کی دوستی بھی عارضی ہوتی ہے اور دشمنی بھی عارضی ہوتی ہے یہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے نا تو پھر بہت آسانی سے راضی بھی ہو جاتا ہے سانگوین اپنے دشمنوں کو بہت جلد معاف بھی کر دیتا ہے یہ اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینسز کو بہت جلد بھول جاتا ہے کیونکہ اس کی موٹیویشن انتھیوزیازم ہے کیوریاسٹی ہے تجسس ہے اسے بہت جلد جلدی جلدی نئے نئے ایکسپیرمنٹس کرنے ہوتے ہیں اور انہیں نئے نئے ایکسپیرینسز کی کیوریاسٹی پرانی باتوں کو اور پرانے دوستوں کو اور پرانے دشمنوں کو بھی بھولا دیتی ہے یہ پرانی باتوں کو بہت دیر تک دل میں نہیں رکھ سکتا اس لئے اس کی دوستی بھی تیمپوری ہوتی ہے اور دشمنی بھی تیمپوری ہوتی ہے اس لئے سانگوین کو کبھی لانگ ٹرم پروجیکٹس نہیں دینے چاہیے اسے ہمیشہ شورٹ ٹرم پروجیکٹس دینے چاہیے کیونکہ کسی بھی کام میں سانگوین کی دلچسپی بہت کم وقت کے لیے ہوتی ہے سانگوین تھوڑی مدد کے لیے جو کام کرے گا بھرپور کرے گا اور خوب انجوئی بھی کرے گا لیکن سانگوین کچھ وقت کے بعد اکتا جائے گا سانگوین کی کیوریوسٹی اسے کسی نئے ایکسپیرینس کو تلاش کرنے پر مجبور کر دے گی اب دیکھیں اس کا دیفنس میکنیزم کیا ہے اس کا دفاعی طریقہ کار کیا ہے یعنی اگر کسی کانفلیکٹ کسی تصادم یا کسی تنازہ کا شکار ہو جائے اس کی کسی سے آگیمنٹ ہو جائے کسی سے جگڑا ہو جائے تو اس کا دیفنس میکنیزم یہ ہے کہ یہ مزاہ کے ذریعے یہ جوکس کے ذریعے بات کو ٹھالنے کی کوشش کرے گا اس کا دیفنس میکنیزم لڑائی جگڑے سے گریز کرنا ہے کسی بہانے سے موضوع کو بدل دینا اس کا دیفنس میکنیزم ہے اور سانگوین ایکسٹروورٹ ہوتا ہے یہ تنہائی پسند نہیں ہوتا یہ انٹروورٹ نہیں ہوتا یہ لوگوں سے میل جول رکھنے میں لوگوں میں مکس ہونے میں سماجی اجتماعات سے یہ لطف اندوز ہوتا ہے اسی سے توانائی حاصل کرتا ہے اور یہ کانفلکٹ آوائیڈنگ ہے ایکسٹروورٹ ہے اور کانفلکٹ آوائیڈنگ ہے یہ تصادوں اور تنازعات سے اختلافات اور جگڑوں سے یہ کتراتا ہے یہ گریز کرتا ہے اجتناب کرتا ہے دوسرا ٹیمپرومنٹ کھلیرک ہے یہ انتہائی جوشیلہ اور جوش اور جذبے سے بھرپور اپنے اہداف اپنے گولز اور مقاصد پر نظر رکھنے والا گول اورینٹیڈ انسان ہوتا ہے یہ بڑا فعال بڑا ایکٹیو اور ولولہ انگیز اور جوشیلہ انسان ہوتا ہے اور اس کی قوت ایرادی اس کی ویل پیور بہت مضبوط ہوتی ہے اور یہ گرم مزاج ہوتا ہے اور اگر یہ غیر متوازن ہو ان بیلنس کھلیرک ہو تو بہت زیادہ غسیلہ تن مزاج اور اگریسیو اور جارہیت پسند بھی ہو سکتا ہے اب چونکہ اس کی نظر ہمیشہ اس کے اہداف اس کے مقاصد اور اس کے گولز پر رہتی ہے تو فطری طور پر نیچرلی یہ اپنے اندر قائدانہ صلاحیتیں ایک ان بون لیڈر ہوتا ہے ایک انیٹ لیڈر ہوتا ہے لیکن شرط یہ کہ ایک متوازن اور ایک بیلنس کھلیرک ہو اگر آپ کو کسی پروجیکٹ میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی اور ٹیم میمبرز میں سستی پائی جاتی ہے تو اس ٹیم کا لیڈر کسی متوازن کسی بیلنس کھلیرک کو بنا دیں تو پھر دیکھیں کہ جب تک وہ اپنے اس گول کو اس منتحہ و نظر کو اس حدف کو اچیو نہیں کر لیتا نہ وہ خود چہن کے نیند سوئے گا اور نہ کسی دوسرے ٹیم میمبر میں سستی پیدا ہونے دے گا کیونکہ کھلیرک مزاج کا یہ ترہ امتیاز ہے یہ اس کی خصوصیت ہے یہ اس کے سپیشیلٹی ہے وہ گول اورینٹیڈ ہوتا ہے اس کی نظر ہمیشہ اس کے اہداف اپنے مقاسد اپنے گولز پر ہوتی ہے اسے نیچرلی فطری طور پر ہر حال میں ریزلٹس اور کامیابی چاہیے ہوتی ہے اب کھلیرک ٹیمپرمنٹ کا ڈیفنس میکنیزم کیا ہے یہ سانگون کی طرح اپنے سنس اف ہیومر کو استعمال کر کے ٹاپک بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ اس میں سنس اف ہیومر تو ویسے بھی بہت کم ہوتا ہے اور یہ کنفلکٹ آوائیڈنگ نہیں ہوتا یہ کنفلکٹ سیکنگ ہوتا ہے اس کا ڈیفنس میکنیزم یہ ہے کہ یہ دوسروں پر الزام لگائے گا دوسروں پر تنقید کرے گا اور اگر یہ غیر متوازن کھلیرک ہے تو یہ شدید غصے میں آ کر جارہیت اور اگریسیونس پر بھی اتر سکتا ہے تو الزام لگانا غصے میں آ جانا بڑبرانا شور مچانا اور تنقید کرنا یہ اس کا ڈیفنس میکنیزم ہوتا ہے یہ اس کا دفاعی طریقہ کار ہوتا ہے اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ کبھی اپنی غلطی قبول ہی نہیں کرتا اور کھلیرک مزاج کی کنسٹرکٹیو کھولٹیز کیا ہیں اس کی تعمیری خصوصیات اور اس کی خوبیاں کیا ہیں یہ ایک بہترین موٹیویٹر ہوتا ہے یہ ایک انتہائی ایکٹیو فعال انسان ہوتا ہے اس کی قوت ایرادی اس کی ویل پیور بہت مضبوط ہوتی ہے اس میں سیلف کانفیرنس بہت ہوتا ہے اس میں خود اعتمادی بہت ہوتی ہے اور یہ نیچرلی بہت بہادر اور جرت مد انسان ہوتا ہے اور منٹلی بھی بہت سٹرانگ ہوتا ہے اور کھلیرک کی موٹیویشن چیلنج میں ہوتا ہے اگر آپ اسے چیلنج کریں گے نہ تو وہ موٹیویٹ ہو جائے گا آپ کہیں گے تو یہ کام نہیں کر سکتا وہ کہیں گے میں کر کے دکھاؤں گا آپ کا اس کو چیلنج کرنا ہی اس کو موٹیویٹ کر دیتا ہے اور یہ مزاج بھی ایکسٹروورٹ ہے یہ بھی سانگوین کی طرح ایکسٹروورٹیڈ ہوتا ہے لیکن سانگوین کی طرح کانفلکٹ آوائیڈنگ نہیں ہوتا یہ کانفلکٹ سیکنگ ہوتا ہے یہ اختلافات بحث و مباحث اور تنازعات اور تصادم کو بسند کرتا ہے اور غیر متوازن کھلڑک تو جب تک کسی سے وہ بحث نہ کر لے کسی سے لڑائی جگڑا یا اختلاف نہ کر لے اس وقت تک اسے کھانا حضم نہیں ہوتا اسے احرام اور سکون اور چین کی نید نہیں آتی کیونکہ انہی چیزوں سے تو وہ توانا ہی حاصل کرتا ہے یہ ہم آگے چل کر سیکھیں گے کہ ہر مزاج میں انسان غیر متوازن کیسے ہو سکتا ہے اور پھر اس کو متوازن کرنے کا طریقہ کیا ہے اور پھر اس کے توازن کو برقرار رکھنے کی عملی طریقے کیا ہے اس کی تفصیل انشاءالواد میں آئے گی تو کھلیرک ایکسٹو بیٹیر ہوتا ہے کانفلکٹ سیکنگ ہوتا ہے نیکس تھرڈ مزاج میلنکولک ہے یہ ایک پرفیکشنسٹ کمال پسند اور آئیڈیلسٹک مزاج ہوتا ہے میلنکولک کمال پسند ہوتا ہے یہ چونکہ آئیڈیلسٹک ہوتا ہے تو یہ ایک پرفیکٹ اور ایک خیالی اور مثالی دنیا میں رہتا ہے یہ ہر انسان میں پرفیکشن چاہتا ہے یہ کمال کی جستجو میں رہتا ہے یہ بہت کم لوگوں کو دوست بناتا ہے کیونکہ اس کے اس تصوری اور اس اس مثالی اور اس آئیڈیل کے میار پر کوئی پورا اتر ہی نہیں پھاتا تو یہ ریل ورلڈ حقیقی دنیا کی بجائے اپنی ایک آئیڈیل دنیا پسند کرتا ہے اور میلنکولک مزاج کے لوگ اکثر انتہائی ذہین، فتین، دقیق، تحقیقی اور امکانہ نظر رکھنے والے اور نئی چیزیں انونٹ کرنے والے، نئی چیزیں ایجاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی سوچ میں بہت گہرائی رکھتے ہیں یہ اوور تنکرز ضرورت سے زیادہ سوچنے والے ہوتے ہیں ان کی کنسٹرکٹیو کولٹیز، ان کی تعمیری خصوصیات، ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ ویل سٹرکچر اور بڑی اندہ پلاننگ سے اور بہت باریک بینی سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور ان میں یہ ایک انبون کولٹی ہوتی ہے، ایک انیٹ خدادات صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ ویل اوگنائز ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی نشاندہ ہی کر کے بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتے ہیں اکثر سائنٹیسٹ اور تحقیقی لوگ، اکیڈیمکس اور ترہ ترہ کی نئی نئی چیزیں انونٹ کرنے والے میلنکالکس ہوتے ہیں اور میلنکالکس بڑے رحم دل ہوتے ہیں، یہ بڑے ہمدرد اور دردمند ہوتے ہیں اور اگر غیر متوازن نہ ہوں تو ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی وفا بھی ہے، یہ بڑے وفادار ہوتے ہیں میلنکالک کی موٹیویشن پرفیکشن میں ہوتی ہے، آئیڈیلیزم میں ہوتی ہے کمال پسندی ہی ان کو موٹیویٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ کمپیشن اور سیلف پیٹی، خود ترسی بھی ان کو موٹیویٹ کرتی ہے اور ان کا ڈیفینس میکنزم کیا ہے، دفاعی طریقہ کار کیا ہے، ان کا دفاعی طرز عمل گل شکوے کرنا ہے، رونا ہے، فریاد کرنا ہے یہ کمپلین کرتے رہتے ہیں چونکہ یہ پرفیکشنیست ہوتے ہیں کہ فلان جگہ کرپشن کیوں ہے، فلان شخص ایسا کیوں ہے، فلان ایسا کیوں ہے فلان شخص اتنے بڑے منصب اور فائز ہے لیکن اس میں فلان فلان خامیاں کیوں ہیں کسی میں ہزار خوبیوں بھی ہوں چونکہ یہ کمال پسند ہوتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر لیتے ہیں یہ ایڈوکیشن کے نظام پر تنقید کریں گے، یہ سیلیبس کو کریٹی سائز کریں گے، یہ کیمبریج یونیورسٹی اور اکسفرڈ میں جا کر بھی کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر کے آئیں گے یہ پولیٹیشنز کو کریٹی سائز کریں گے، سکالرز کو کریٹی سائز کریں گے، بلکہ اپنی فیملی لائف میں بھی ان کا بچہ اگرچہ انتہائی لائک اور فائک کیوں نہ ہو، لیکن یہ پھر بھی کہیں گے کہ میرے بیٹے نے ہر اگزام میں، ہر سبجک میں اے سٹار کیوں نہیں حاصل کیا یہ چونکہ آئیڈیالسٹک ہوتے ہیں، تو اس ریال ورلڈ میں، اس ریالسٹک دنیا کی بہت ساری حقیقتوں کو سمجھ نہیں پاتے لہٰذا یہ تنقید کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے پرشان نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ میلنکھالکس ہیں، وہ چونکہ ہیں ہی میلنکھالکس تو یہ ان کی مزاج کا حصہ ہے، تو اگر آپ میں کوئی کمزوری دیکھ کر یہ تنقید کر رہے ہیں، تو یہ برے لوگ نہیں ہیں، یہ چونکہ کمال پسند ہے، یہ ان کی مزاج کا حصہ ہے، یہ ان کی مجبوری ہے ان کے مزاج کو سمجھیں، اور ایک انبیلنسٹ، غیر متوازن ملنکھالک، انگزائیٹی اور ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے اگر یہ ملنکھالک غیر متوازن ہو، تو اپنی علمی لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر ضرورت سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے ایسا افسردہ، دلشکرستہ اور غمگین ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ اپنا توازن اقلی بھی کھو بیٹھتا ہے ایک اچھے، ہائیلی ایڈکیٹیڈ تعلیمی آفتہ، انبیلنسٹ میلنکھالک، جو کی ضرورت سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے غیر متوازن ہو جاتا ہے اور پھر انگزائیٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اس انبیلنس میلنکھالک کو متوازن بنانے کے لیے اور اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم بعد میں تفصیل سے کلام کریں گے اور یاد ہے کہ میلنکھالک یہ انٹرویٹ ہوتا ہے، یہ تنہائی پسند ہوتا ہے، یہ انفرادی سرگرمیوں کو ترجیح دیتا ہے اس کا سٹرنٹ اس کی تنہائی ہے، یہ تنہائی میں توانائی حاصل کرتا ہے اور سماجی اجتماعات میں یہ اپنی توانائی کھو بیٹھتا ہے، یہ انٹرویٹ ہوتا ہے، یہ ٹیم ورگ پسند نہیں کرتا انسانی تعامل سے یہ بوریت محسوس کرتا ہے، گویا کہ یہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے اس کا سٹرنٹ اس کی تنہائی ہے اور یاد ہے کہ میلنکھالک اگرچہ ایک انٹرویٹ مزاج ہے لیکن یہ کانفلیکٹ آوائیڈنگ نہیں ہوتا ہے، یہ کانفلیکٹ سیکنگ ہوتا ہے سانگوین ایکسٹرویٹڈ ہے لیکن کانفلیکٹ آوائیڈنگ ہے خلیراک ایکسٹرویٹڈ ہے لیکن کانفلیکٹ سیکنگ ہے اور میلنکھالک اگرچہ انٹرویٹڈ ہوتا ہے لیکن کانفلیکٹ سیکنگ ہوتا ہے کانفلیکٹ آوائیڈنگ نہیں ہوتا fourth temperament فلیگماٹک ہے یہ انتہائی پیشنٹ، سابر، پرسکون اور کام تبیت والے انسان ہوتا ہے فلیگماٹک ایک امن، سکون اور خاموشی پسند مزاج ہے فلغماتک ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے یہ جذباتی ذہانت کا مالک ہوتا ہے میں نے ایموشنلی انٹیلیجنٹ پر پہلے لیکچرز دلیور کیا ان میں اس کی تفصیل ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنٹ کیا ہوتی ہے فلغماتک جلد غصے میں نہیں آتا اس کو پرووک کرنا اس کو بھڑکانا آسان نہیں ہوتا کیونکہ انتہائی پرسکون اور امن اور تمانیت پسند ہوتا ہے اور بڑا سنسٹیو نازک مزاج اور حساس انسان ہوتا ہے اور فلغماتک کی موٹیویشن اس کی حیبٹ ہوتی ہے اس کی عادت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ احساسِ ذمہ داری سینس اف جیٹی اپنے منصب کا تقاضہ اور فرض کا احساس سے اس کی سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے اس کے علاوہ فلغماتک جونکہ حساس ہوتا ہے تو وہ محبت سے موٹیویٹ ہوتا ہے فلغماتک پیار کی بولی سمجھتا ہے وہ دل کی بات سے موٹیویٹ ہوتا ہے اگر آپ اسے کہے نا کہ میری خاطر فلان کام کر لے مجھے تجھ سے محبت ہے مجھے تجھ سے پیار ہے میرے لئے کر لے اگر فلان کام نہ کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا تو آپ کا دل رکھنے کے لئے وہ کام کر لے گا لیکن یہی بات اگر آپ کسی خلیرک کو موٹیویٹ کرنے کے لئے کہیں گے تو وہ کہے گا کہ تیرا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے مجھے اس سے کیا ذرس اب وہ چونکہ دل کی قیفیات اور پیار کی بولی سمجھتا ہی نہیں ہے خلیرک گول اوریینٹیڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کام بتاؤ گول دکھاؤ حدف دکھاؤ ٹائم فریم بتاؤ فائدہ بتاؤ یہ پیار اور دل ٹوٹنے کی باتیں کہاں سے آگئیں خلیرک چونکہ پیار سے نہیں وہ تو کمپٹیشن اور چیلنج سے موٹیویٹ ہوتا ہے اور اگر آپ خلیرک کی موٹیویشن فلیگمیٹک پر استعمال کرتے ہوئے فلیگمیٹک کو چیلنج کریں گے تو بجائے اسے موٹیویٹ کرنے کے آپ اسے ڈی موٹیویٹ کر دیں گے اگر آپ فلیگمیٹک کا کسی سے مقابلہ کرائیں کمپٹیشن کرائیں یا اسے چیلنج کریں کہ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں تو یہ کام نہیں کر سکتا تو ممکن ہے کہ یہی بات اس کی دل شکنی اور حوصلہ شکنی کا وائس بن جائے اس میں جو ہمت اور جذبہ پہلے موجود تھا وہ بھی ختم ہو جائے کیونکہ فلیگمیٹک حساس ہوتا ہے وہ پیار کی بولی سمجھتا ہے اس کی موٹیویشن کا تعلق جذبات اور احساسات کی دنیا سے ہوتا ہے اس کی موٹیویشن اس کے فرض کا احساس ہے لوگوں کا احساس اور دوسروں کی محبت کا احساس اس کو موٹیویٹ کرتا ہے اسی طرح دیکھیں اگر آپ نے اپنے بچے کے پرائمری ٹیمپرومنٹ کو ڈسکور کر لیا ہے اور آپ کے بچے کا پرائمری مرکزی ٹیمپرومنٹ فلیگمیٹک ہے اور اگر آپ اپنے فلیگمیٹک بچے سے کہیں کہ اگر اس مرتبہ بھی تو اگزام میں فیل ہو گیا تو تیرا ٹیچر جس نے تجھ پر اتنی محنت کی ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا وہ تیرے مطالعے کیا سوچے گا تو وہ فلیگمیٹک بچہ ٹیچر کی خوشی کے لیے محنت پر آمادہ ہو جائے گا تو اس کو موٹیویشن مل جائے گی لیکن یہی بات اگر آپ اپنے دوسرے بچے سے کہتے ہیں جو کھلیرک مزاج کا ہے تو وہ ہرگیز موٹیویٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ دل کی بولی سمجھتا ہی نہیں ہے وہ پیار کی بات سمجھتا ہی نہیں ہے وہ قلبی کیفیات اور جذبات اور احساسات کی دنیا کو جانتا ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ کھلیرک بچے کو یوں کہیں گے کہ تیرا فلان کلاس فیلو وہ تو بہت لائق ہے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ ایکزامز میں اس سے زیادہ مارکس حاصل نہیں کر سکتا تو چونکہ اب کھلیرک کمپٹیشن اور چیلنجز سے موٹیویشن حاصل کرتا ہے تو اس کا ریاکشن یوں ہوگا کہ تم مجھے ناہل سمجھتے ہو اب دیکھنا میں اس سے زیادہ مارکس حاصل کر کے دکھاؤں گا لیکن یہی بات اگر ماں اپنے فلیگمیٹک بچے کو کہیں گے کہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا تو فلان سے زیادہ مارکس حاصل نہیں کر سکتا تو ممکن ہے کہ اس کی اس قدر حوصلہ شک نہیں ہو چونکہ وہ حساس ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا دل ایسا ٹوٹے کہ وہ انگزائیٹی اور ڈیپریشن کی قیفیت میں چلا جائے کہ اب چونکہ میری ماں نے کہہ دیا ہے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اپنے کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تو اس لیے یہ تیمپرمنٹس کا علم غیر معمولی احمیت کا حامل ہے تو فلیگمیٹک کی موٹیویشن پیار محبت جذبات اور احساسات سے تعلق رکھتی ہے اور فلیگمیٹک کا ڈیفنس میکنیزم کیا ہوتا ہے اس کا دفاعی طرز عمل کیا ہوتا ہے وہ نظرانداز کرتا ہے اگنور کرنا نظرانداز کرنا خاموشی اختیار کرنا یہ سٹون بولنگ کے ذریعے اپنے اوپر تنقید کرنے والوں سے بدلہ لیتا ہے یعنی مکمل طور پر نظرانداز کرتا رہتا ہے مثال کے طور پر کوششن اس پر مسلسل تنقید کر رہا ہے اس پر الزام لگا رہا ہے اس کا ڈیفنس میکنیزم یہ ہے کہ یہ اس ناکد کو نظرانداز کر کے اسے تکلیف پہنچاتا ہے یہ سٹون بولنگ کے ذریعے بدلہ لیتا ہے کہ تُو اس قابل ہی نہیں کہ تجھے جواب دیا جائے آپ نے دیکھا نا کہ سانگزین اپنے سنس اف ہیومر کو استعمال کر کے جوکس کے ذریعے مزاہیہ جبلوں کے ذریعے ٹاپک کو بدل کر یہ سٹون بولنگ کے ذریعے یہ بلکل نظرانداز کر کے اگنور کر کے خاموشی اختیار کر کے اپنا دفاع کرتا ہے اور اس کی کنسٹرکٹیو کھولٹیز کیا ہیں اس کی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ محبت کرنے والا ہوتا ہے انتہائی صابر اور تحمل مزاج ہوتا ہے یہ بڑی حساس طبیعت کا مارک ہوتا ہے امن پسند ہوتا ہے اور باوفا ہوتا ہے اور اگر یہ غیر متوازن ان بیلنس فلگمیٹک ہو تو یہ سستی کاہلی اور آج کا کام کل پر چھوڑنے والی عادات میں مبتلا ہو جاتا ہے ہر وقت تھکا ہوا مایوس اداس اور محنت سے جی چھوڑانے والا بن جاتا ہے اور فلگمیٹک ٹیمپرمنٹ یہ بھی انٹروورٹ ہوتا ہے یہ بھی تنہائی پسند ہوتا ہے لیکن یہ کنفلکٹ اووائیڈ کرتا ہے تو فلگمیٹک ٹیمپرمنٹ کنفلکٹ اووائیڈنگ ٹیمپرمنٹ ہے اب یاد رکھیں کہ ان چار ٹیمپرمنٹس میں ہر انسان میں ایک مزاج اس کا مرکزی پرائمری مزاج ہوتا ہے جو سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے اور پھر اس کا دوسرا مزاج ہوتا ہے جس کی علامتیں نسبتاً کم پائی جاتی ہیں اور اسے سیکنڈری مزاج کہتے ہیں ہر انسان کا ایک پرائمری مزاج ہوتا ہے ایک سیکنڈری مزاج ہوتا ہے اور باقی دو ٹیمپرمنٹس کی علامات بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہیں ہر انسان کا اصل مزاج اس کا پرائیمری مزاج ہوتا ہے اور اپنی پرائیمری مزاج میں عملی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے فیچر کو پلان کرنے کے لیے سیلف ڈسکوری اور خود چیناسی کے مراحل تیہ کرنے کے لیے انسان کے لیے اپنے پرائیمری مزاج کو تلاش کرنا ضروری ہے کیونکہ اسی پرائیمری مزاج کی بنیاد پر انسان اپنی پریکٹیکل لائف میں کمیابی حاصل کر سکتا ہے اور اپنے حقیقی ٹیمپرومنٹ کو اپنے حقیقی مزاج کو ڈسکور کرنے کے لیے آپ ہمارے ان لیکچرز کی سیریز کو دیکھتے رہیں آپ کو پریکٹیکل ٹپس سکھائی جائیں گی جن کے ذریعے آپ اپنے ٹیمپرومنٹ کو ڈسکور کر کے اس علم کو اپنے پریکٹیکل لائف میں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی اس پہلے گفتگو میں ہی آپ کی اپنی چند عادتیں اور آپ کے چند قریبی دوستوں اور فیملی میمبرز کی چند حیبٹس آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہوں گی اور ان کو یاد کر کے آپ اپنے اور اپنے قریبی لوگوں کے پرائیمری ٹیمپرومنٹ کو کسی حد تک محسوس کر رہے ہوں گے تو اب تک کی گفتگو کے چند گوشوں کو سمجھنے کے لیے ان چند کمبینیشنز کو آپ ذہن نشین کر لیجئے ہر ٹیمپرومنٹ کی یہ دو خصوصیات آپ کو اذبر ہونی چاہیے آپ ان کو ذہن نشین کر لیں میمبرز کر لیں دیکھئے سانگوین اور کھلیرک یہ دونوں ایکسٹروورٹس ہیں میلنکالک اور فلگماتک دونوں انٹروورٹس ہیں سانگوین ٹیمپرومنٹ کانفلکٹ اووائیڈنگ ہے اور ایکسٹروورٹیڈ ہے جبکہ کھلیرک کانفلکٹ سیکنگ ہے اور ایکسٹروورٹیڈ ہے اور اسی طرح میلنکالک کانفلکٹ سیکنگ ہے اور انٹروورٹیڈ ہے اور فلگماتک کانفلکٹ اووائیڈنگ ہے اور انٹروورٹیڈ ہے اب آئیے اس علم کی روشنی میں مزید ان ٹیمپرومنٹس کو سمجھتے ہیں